اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میرا نام کاشیاناز ہے آپ دیکھ رہے ہیں کاشیاناز یوٹیوب چینل آپ سب کی خدمت میں پھر سے لے کر حاضر ہوں فرسٹ ویڈیو تو میری اپلوڈ ہوئی تھی اس میں میں نے علیف لکھنا سکھایا تھا تو اس میں میری فرینڈ نے کمنٹ کیا تھا کہ اس میں علیف نہیں شو ہو رہا تھا صحیح سے تو میں نے ان کی میزز کی وجہ سے دوبارہ پیراگرام بنایا ہے تاکہ میں ان کو سیکنڈ ویڈیو میں علیف دوبارہ ایک بار لکھ کر دکھا دوں انہوں نے کہا کہ مجھے فرسٹ ویڈیو میں آپ کی جو ہے علیف نہیں شو ہو رہا تھا تو ان کے انسسٹ ہوئی تھی کہ انہوں نے آپ پلیس دکھا دیں تو میں نے کہا میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں لیکن یہ میں جو لیسن نمبر ٹو ہے لیسن نمبر ون تھا وہ اور یہ لیسن نمبر ٹو میں آپ بے سیکھیں گے ٹھیک ہے لیکن میں علیف آپ کو سکھا رہی ہوں خالی دکھا رہی ہوں جنہوں نے کہا تھا مجھے کہ ایک بار آپ لکھ کر دوبارہ سے دکھا دیجئے دکھا 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 اگر آپ کو کلمت سب سے پہلے چیک کر لیا کریں ٹھیک ہے کیونکہ کلمت ہوتا ہے اس کی جو انکھ ہے وہ صحیح سے پیتا نہیں ہے اس کو ڈبا کے رکھنا پڑتا ہے تو سیکنڈ آئیو کیا آپ کو شو ہو رہا ہوگا آئیو یہ تھرڈ کی پارسٹ سیکنڈ تھرڈ پارسٹ یہ چار ڈیدائیں آپ کو شو ہو رہے ہوں گے اس ٹائپ سے اپنے پیرا گراف کے اندر بنانا ہے بے کے طرف چلتے ہیں بے کے لیے تو پیرا گراف ہے آپ نے وہاں سیکنڈ تھرڈی میڈیٹر کا تو سکیل لے لینا ہے اس سے لکیر کیشنی ہے یہ لائن کریٹ کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے اس طرح سے میں بے کے لیے لائن کریٹ کروں اسی طرح آپ نے کریٹ کر کر بے کو لکھنے کا طریقہ سیکھنا ہے آپ سوچ رہی ہوں گے کہ علیف بے لکھنے میں کیا پرابلم ہے کہ علیف بے تو سب ہی لکھ لیتے ہیں علیف بے میں لکھنے کے یہ پرابلم ہے کہ علیف سب ہی لکھ لیتے ہیں لیکن جو پرفیکٹ ہوتا ہے جو ڈیزائن ہوتا ہے اگر آپ کسی کے سامنے بھی لکھیں گے تو آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا کہ ہاں بھئی وہ سامنے والے بھولے گا کہ علیف بے لکھ لیا لیکن ایک لکھنے کے لکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لکھ وائز آپ سمجھتے ہیں جو ایک پرفیکٹ ہوتا ہے ایک پرفیشنل ہوتا ہے وہ پرفیشنل پرفیشنلی کی رائٹنگ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے جو عام جو انسان لکھ رہا ہے اس کی الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پرفیکٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک اور کریٹ کر لی ہے میں نے اس طرح کے آپ کو بے کے لیے لائن کریٹ کرنی ہے شو ہو رہی ہے آپ کو اس طرح بے کے لیے لائن کریٹ کر لی ہم نے اچھا تو اب بے جو ہے آپ کو یہ جو میں نے اوپر لگیر بنائی ہے اسے سٹارٹ کرنے آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ بنا اے گی تو آپ ایسے بنائیں گے لیکن آپ نے ایسے بنائے جو میں نے لائن بنائی تھی اسے بنائیں جو میں نے لائن بنائی تھی یہ لائن ہے اس لائن کے اوپر میں نے کریئٹ کیا اس لائن پر میں نے کریئٹ نہیں کیا اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا یہ لائنoupe مقصد ہے کے لائن کو کریئٹ کیا مقصد ہے آپ نے اس لائن playable یہ یا جاند رہا ہے نہ ہوں خالی دس دن لوگ جائیں گے پر فریکٹٹ ہیتھ بنایا اس لائنے کاasses کو test پیچ ہے تو اب کوئی ریجسٹر کوئی جو ہے لے سکتے ہیں مطلب کہ ریجسٹر کوئی بک کوئی کوپی بغیرہ لے سکتے ہیں لیکن کوشش کرنا کہ یہ تو پیچ ہے یہ چکنا ہے اگر آپ کوئی مطلب ڈائری بغیرہ کا پیچ لیں گے یا کہ جنر کا پیچ لیں گے تو یہ سوک جائے گی اس میں ٹھیک ہے یہ جو میں نے پیچ لیا ہے یہ کلینڈر کا پیچ ہے اس طرح کا کوئی چکنا پیچ لے رہنا ٹھیک ہے اس میں آپ ٹرائے کرنا جو میں یہ پیرا گراف دوبارہ بنا دیتی ہوں آپ کو ایک اور بے بنا کے دکھا دوں آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ لائن کا کیا مقصد ہے پیرا گراف کا کیا مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے رائٹ لائن کیریٹ کر لیا آپ نے ٹھیک ہے اب ہم ڈرو کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 کیلی گرافی میں دارتے ہیں تو اس کے بہت سارے ڈیزائن ہوتے ہیں جیسے کہ سیمپلی ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے زیادہ تو جو ہیں ان ہیں وہ زیادہ اس ٹائپ کیوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے آج کی ویڈیو کے لیے میں نے only bay کے لیے بنائی ہے تو روز آنا جو میری ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی وہ دو دو ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی تو آج لیسن نمبر ٹو ہے فرسٹ اور سیکنڈ لیسن نمبر تو ون ڈی میں ٹو ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی یہ آپ دہاں دے سننے ریگولر جو ہے میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگ کے لیے ویڈیو میں ٹو ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کروں آج ہم نے لیسن نمبر ٹو سیکھا ہے جس میں ہم نے bay بنانا سیکھا ہے اور اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے آپ نے کہ یہ جو ہے یہ والا یہ پرفیکٹ ٹھیک ہے یہ لائن کے اوپر ہے یہ لائن کے اوپر ہے یہ لائن کے اوپر ہے اور یہ لائن سے نیچے جو ہے ایسے نہیں بنانا ہے آپ نے آپ نے لائن کے جو ہے لائن کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ لائن سے اوپر ہے اس ٹرائے پہ نہیں رکھنا ہے دوسری بات میں آپ کو یہ الیف بنا کے دکھا ہے یہ اس الیف میں جو ہے آپ کو اوپر اس لیے شو کر کے دکھا ہے جب آپ کلم یوز کریں تو سب سے پہلے آپ اس کو ہلکا کہیں پر ٹرائے کر لیں اس سے یہ کلم صحیح کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو انک ہے یہ بہت گاڑی ہے کیونکہ یہ کیلی گرافک یہ ہے اگر آپ انک دوسری جو میں نے آپ کو بتائی ہے پین کی انک اگر وہ یوز کریں گے تو اس میں تھوڑا پانی ہوتا ہے یعنی اس میں وارٹر زیادہ شامل ہوتا ہے جبکہ یہ جو ہے یہ گاڑی ہے کیونکہ یہ تھک ہے یہ انک جو ہوتی ہے کیلی گرافی کے لیے ہوتی ہیں اگر آپ اس پنگ سر ٹرائے کر رہے ہیں یہ جو انک ہے اس سے ٹرائے کر رہے ہیں پین والی انک سے نارمل جو ہوتی ہے تو اس سے کوشش کرنا کہ آپ پیپر میں نہ ٹرائے کریں جرنل وغیرہ میں نہ لکھیں اس طرح نے کچھ پپئر لے لیں یا پھر آپ کیلی گرافی کیلی پیپر جو ہے باہ کر سکتے وہ آپ کو بہت سستی مل جائیں گے کم سے کم بھی 24 پیپرز مل جاتے ہیں آپ کو شاید 100 میں مل جاتے ہیں تو آپ 100 میں بائے کر لیں پیپر اگر آپ کے پاس پیپر کی جو ہے نئی لینے کی جو ہے اویلیبل ہے تو پھر آپ جو ہے گھر پہ کوئی اس طرح کا چکنا پیپر دھون کر اس پر ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہیلپل رہے اور کام کرنے میں آپ کو آسانی ہو کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو آپ مجھے اسٹرگرام میں فیولو کر سکتے ہیں یوٹیوب میں مجھے میسیج کر سکتے ہیں اور اب نمبر تو میں ابھی شوہ نہیں کر سکتی آپ کو کیونکہ میری ابھی ابھی اپلوڈنگ ہے ونڈو جو ہے ویڈیو سے آئی ہیں تو اس وجہ سے آپ کو جو بھی بات ہے وہ کمنٹ میں کرنی ہوگی ٹھیک ہے ٹینشن نہیں کی کوئی بات نہیں ہے ہر چیز ایزی ہے اگر آپ سیکھیں گے اسے تو بہت مزی کا کام ہے اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزا بھی آئے گا ہمارے ساتھ چلتے رہے ہیں آکے بہت سازہ انٹرسنگ ہوں گی ویڈیوز میں آپ کو کنوینز میں کر کے دکھاؤں گی اور اتنے سارے ٹپ آپ کو بتاؤں گی ایزی ایزی جو ہوتے ہیں بروش کی بھی آپ کو جو ہے ضرورت نہیں ہوگی لوگ تو جو بروش وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم جو بوٹس وغیرہ میں کرتے ہیں بڑے بڑے بوٹس ہوتے ہیں ان میں ہم فارم وغیرہ سے بھی یوز کر لیتے ہیں جو آج کل کے لوگ ہیں وہ ایزلی ایزلی بروش کا یوز نہیں کرتے ہیں بڑے بڑے کیلیگرافر ہو یا آرٹسٹ ہو بڑے بڑے وہ بھی نہیں یوز کرتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں جس سے ایزی ہو جائے گا وہ ساری میں آپ سے شیئر کروں گے اور انشاءاللہ آپ کے لئے بہت مزا آئے گا آپ کو اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو پلیس مجھے سبسکرائب کر دیجئے اور زیادہ ہلپور رہیے تو لائک کرنا مطبولیے گا اللہ حافظ